مارکٹ مہارتی سیگمنٹ کچھ ہفتوں میں ایک نورسنس آئی ہے کہ شاید جس حساب سے سٹنٹھ کی امید تھی جیت میں وہ شاید نہ آئے ہم لوگ ابھی اس کا سپیکلیشن نہیں کریں گے کہ الیکشن میں کیا ہوگا لیکن بازار کا جو پوزیشننگ ہو رہا ہے اور اس کے بعد کا جو ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیا لگتا ہے آپ کو کمزور ہو سکتی کمزوری آ سکتی بازار ہیں بڑی اگر ایک ویک ون آئی کوالیشنز پر ڈیپنڈنس زیادہ آئی یا آپ کو لگتا ہے کیش اندر سائیڈ اتنا بیٹھا ہے کہ کوئی بڑا ڈیپ آیا تو وہ خریداری کا استعمال کریں گے لوگ دانے باد آجائے شو پہ بڑھانے کے لیے آپ نے صحیح کہا ہے ایتنگ نروسنیس مارکٹ میں کافی لگ رہے ہیں اور نروسنیس شاید کسی بھی وجہ سے ہو ابھی اتنا بڑا ایونٹ ہے ہمارے سامنے کی ہر نروسنیس اسی کو سامنے رکھ کے ٹھہرائی جا رہی ہے بٹ میرے حساب سے جو بھی ریزلٹ رہے گا ایتنگ لاشت تیس سال میں ہم نے دیکھا ہے انڈیا پبلک نے ہمیشہ ایک سٹیبل گورنمنٹی چونی ہے جس کی بھی سرکار بنیں گے ایتنگ سٹیبل سرکار رہے گی اگر جو کارنٹ گورنمنٹ ہے وہ نہیں آتی تو شاید دیکھنے کو ملے گا مارکٹ میں دیفینیٹری اور اسی ویسے شاید ہوری نروسنیس ابھی آئی بھی ہے اور اسی ویسے شاید ہوری نروسنیس ابھی آئی بھی ہے اور اسی ویسے کچھ کچھ ایشتی میٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ کون جیدے گا بکاوز چار جن کو ریزلٹ آئے گا تبھی پڑا لائے گا but nervousness I think not just because of elections there are some other reasons in our view for global nervousness جسی حساب سے US میں واپس inflation گھومائے اور جسی حساب سے rate cut جو لگ رہا تھا پہلے سال کے شروع میں لگ رہا تھا کہ چھین ٹائم ہوگا پھر تین ٹائم ہوگا ابھی لگ رہا شاید ایک بار ہوگا اور شاید ایک دو مینے میں ہمیں لگے کہ ایک بار پہ نہیں ہوگا سال کے بار رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے فائی سیلنگ جو ہوئی ہے کافی بھر بھر کے لاشتے ہیں one of the big reasons can be attributed to that as well تشان تو ایسے ماحول میں ایک طرف یہ انشتہ ہے earnings quality کو دیکھ کے آپ کا بازار پہ view کیا بن رہا ہے as a house آپ جب اپنے clients سے بڑے بات کر رہے ہیں جو ایک سے دو سال کا view لینا چاہتے ہیں تو ان کا آپ کو لگ رہا ہے ایک دو سال میں یہاں سے اچھی rally بن سکتی ہے short term issues کے beyond دیکھیں تو بلکل I think دو سال تین سال میں اچھا پیسہ بننے کا ہمیں ایسا لگتا ہے because earning growth کافی strong ہے last تین سال سے کافی اچھی earning growth آ رہی ہے across very broad based اور ابھی تھوڑا sales growth last دو تین quarter سے تھوڑا کم ہوا ہے but اس quarter کے ابھی تک ہے جو نتیجہ آئیں most of them have been actually quite good اور اس وقت ہمیں confidence آ رہا ہے کہ earning growth چلتی رہے گی Nifty itself should deliver 13-14% earning growth in FY25 اور اگر یہ deliver کر باتے ہیں last تین سال کی طرح اس سال بھی اگر ڈبل ڈیجٹ earning growth آتی ہے تو باجار چلتا رہے گا اور اکنو میں اگر آپ دیکھیں GDP کے نمبر دیکھیں GST کا نمبر دیکھیں even مندرگا کے نمبر ابھی ایکیلی نیچے آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ رونل نے پیکپ کیا ہے because that's why مندرگا میں لوگ participation کم کر رہے ہیں because ان کو دوسری جگے جوپ مل رہے ہیں اور جیسی ساب سے لینا اس بار سب کو امید ہے کہ اس کی وجہ سے بارش اچھی آئے گی typically that's what has happened in last 15 years تو اگر اچھا منسون بھی رہتا ہے تو we are poised as the economy to do very well corporate especially listed side should continue to do good earning growth اور باجار کو earning growth چاہیے اگر valuations reasonable رہتے ہیں اور پیسہ آتا رہے گا تو باجار کو چلنا ہی ہے ایک سائد سوشانت یہ بتائیے کہ بہت باچی چل رہی ہے next generation reforms کی ابھی current government نے کافی اچھا کام کیا railways manufacturing digitization یہ next generation reforms کس دشاہ میں ہو سکتے ہیں آپ کے لگتا ہے کیونکہ بزار اس پہ بھی بات کر رہا ہے کہ بھئی اب اگر واپس آ بھی گئے جس طریقے سے بھی آئے as long as آ گئے تو یہ government جو ہے نئے generation reforms کی طرف کام کرے گی اور اس سے growth کو boost ملیا کیونکہ ان کا focus ہے سات سے آٹ پسس کی consistent growth تو آپ کا کیا رجحان من رہا ہے کون سے sectors پہ اچھی نظر بڑا کی رکھنی چاہیے یہ government اگر یہی continue رہتی ہے تو policy continuity رہے گی ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ government chain بھی رہتی ہے انڈیا میں last 20-25 سالوں میں 30 سالوں میں بھی تو پورانی government کے اچھی policies کو نئے government ہمیشہ continue رہتی ہے اور اس کو اچھا ہی کرتی ہے جیسے ہم موڈی سرکار کی بھی بات کریں تو 2014 میں جب نئے government بنی تو انہوں نے جو پرچھلی اچھی سکیم سی ان کو continue رہا بہتر من رہا تھا یا پھر جی ایسٹی جو کافی دن سے نہیں ہوئا تھا اس کو ڈیلیور کیا یا آدھار کا utilization تھا digitization تھا سب اچھی policies نئے government نے بھی continue کی ابھی جیسے ساب سے اس government کا focus رہا ہے i think is job creation اور job creation صرف سرکاری نوکری دینے سے نہیں ہوتا ہے job creation i think larger private sector میں جب تک job create نہیں ہوں گے تب تک job creation انڈیا کے سارے اس کو نہیں مل پائے گا اور اس کے لیے ایک سال یا پانچ سال میں کام نہیں ہوتا i think ایک دشک بندلہ سال تک کام کرنا پڑتا ہے to create that environment کیونکہ جیسے ایسے نئے بزنس چالو ہوں گے ویسے ویسے jobs چالو ہوں گے تو انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ انفراشٹکچر میں کافی spent کیا ہے اور اس کی وجہ سے i think ripple effect ابھی next level پہ کافی states میں آئیں گے اتر پردیش ہی بات کریں تو ابھی ہم نے recently loan لکھا ہے اتر پردیش کے اوپر جہاں پہ اتر پردیش کی gtp up one thousand ڈالرز cross کر گئی ہے اور ایک ہی magic moment ہوتا ہے انڈیا کا بھی magic moment ہوا تھا کافی سالوں پہلے جیسی یہ one thousand ڈالرز gtp cross کی تھی تو discritionary spend consumption financial savings کافی زیادہ طریقے سے بڑھنے لگ جاتے اور up میں ہم ایسی امید کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ایک بڑا state ہے almost پاکستان جتنے آبادی ہے پر per capital is half of پاکستان today for up right تو ایسی state میں جب بڑا کام ہوگا جب ایوٹ سے اچھی سڑکے بن گئی ہیں اور next 2-3 سال میں اور اچھی سڑکے بن جائے گی اور کافی airports develop ہو رہے ہیں تو within state اور within the country with up business کافی بڑھے گا جو لوگ اپنی فصل پیدا کر کے اپنے ایریا بیشنا پڑتا تھا now they can go from one end to other end of up within few hours اور اس سے کافی trade بڑے گا circulation of money کافی بڑے گا اور اسی سے job create ہوں گے تو نئے گورنمنٹ کا ابھی اگدم سے جبردست والے reforms لائیں گے وہ بولنا مشکل ہے بکوز ہر بار جب اور اس کے لئے میں جتنا زیادہ بڑا بڑا دینا چاہیے وہ گورنمنٹ دے گی سوشانت میں جانتا ہوں کی آپ ہر ترگی کمپنی سے ہی ملتے ہیں مد small large آپ کے بڑے جو بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں کچھ بہت جگہ تو کارپرٹ جگت کے آپ کو کافی آئیڈیا لگتا ہے آپ بہت ڈیلیوور جیسے ڈیلیور کیا ہے ویسے کورپیٹس کریں گے ابھی ہر کورپیٹ ہر سال پندرہ پرسند نہیں کرے گا کچھ زیادہ کریں گے کچھ کم کریں گے on and average I think پندرہ سیٹرہ پرسند opportunity ہے انڈیا میں ابھی کورپیٹس کر پاتے ہیں اس کو deliver is what we as fund managers see کہ کون سا کورپیٹ کر پائے گا اور اس کو ہم back کریں but opportunity is there in india per capita income جیسے آپ سے بڑھ رہا ہے اور جیسے آپ سے جیڈی بھی بڑھ رہا ہے اس کے اس آپ سے پندرہ سیٹرہ پرسند deliver کرنا کوئی بڑی مشکل والی بات نہیں ہے پانچ سال میں all right بہت بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کی special report بھی آئی ہے up کے بار میں آپ نے کہا کہ کئی سٹیٹس نے بہت شاندار کام ہوا ہے لیکن اس کے بات بھی آپ نے بتایا کہ corporate انڈیا کی ارنیس گروہ کی ویزیبیلٹی اچھی اگر شورٹ ٹرم میں کوئی اتار چڑھا آئے بھی تو کلائنٹس کے پاس کچھ کیش ہے سائیڈ میں جو کی کوش شن کرے گا اس ڈیپ کو آتا ہے بہت بہت شکریہ آج سمیے دنیا